ویلکم ویلکم ٹو سمبرینز دستر خان میرے پیارے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کھیریت سے ہوں گے آج میں دو نئی ریسپی لے کے آئی ہوں چکن لولی پاپ اور چکن چیز فتیجہ پاکٹس کی یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ریسپی ہے اور یونیک ریسپی ہے تو اسے رمضان میں ضرور ٹرائی کریے گا اور آپ کو ریسپی اچھی لگے تو لائک سبسکرائب کریے گا اور کمنٹ کریے گا تاکہ ہمیں پتا چلے کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی اور میں مزید ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں تو یہاں پر میں نے چکن لیا ہے دو سپچاس گرام بوائل کر کے شریٹ کیا ہوا بوائل پٹیٹو لیا ہے دو کیپسکم لیا ہے تینوں کلر کی بیل پیپرز ہاف کپ آنین میں نے ہاف کپ لیا ہوا ہے اور چاپ کیا ہوا اور گریٹٹ میں نے کیرٹ لیا ہے ون فورت کپ کورینڈر میں نے لیا ہوا ہے ون فورت کپ گرین چلی دو لینا ہے باریک کٹیوی نمک لینا ہے آپ کو ٹیسٹ کے حساب سے لال مرچی پاورڈر لینا ہے آپ کو ون ٹی سپون کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں زیادہ سپائسی کھانا چاہتے ہیں تو آپ بڑا سکتے ہیں گھٹا سکتے ہیں اگر کم کھانا چاہتے ہیں کالی گھول مریچ آدھا چھوٹا چمچ لینا ہے اور ٹیمیٹو کیچپ لینا ہے ایک بڑا چمچ نیبو کا رس لینا ہے آپ کو ایک بڑا چمچ میونیز لینا ہے وائٹ ایک بڑا چمچ اور یہ سب کو اچھے سے مکس کر دینا ہے اسے آپ اچھے سے مکس کر کے ایک سائیڈ رکھ دیں یہاں پر ہم نے میدہ لیا ہے آدھا کپ اور دو بڑا چمچ کون فلاور پاورڈر لیا ہے نمک لینا ہے تھوڑا سا اور پانی ڈالنا ہے جیسے کہ ایک ہمیں پیسٹ بنانا آتا ہے اس کے لیے کتنا پانی لگتا ہے بس اتنا پانی لینا ہے بہت زیادہ پتلہ نہیں کرنا ہے بہت زیادہ گاڑانی سلری سا تیار کر لینا ہے اسے بھی بنا کے آپ ایک سائیڈ میں رکھ دیجئے یہاں پر دیکھ لیجئے اس کی کنسنسٹری کیسی ہونی چاہیے اس طرح سے آپ بنا کے رکھ لیں وائٹ بریڈ لینا ہے اس کے سلائسز آپ کو چاروں طرف سے کاٹ لینا ہے کٹنے کے بعد آپ رولر پین سے اس طرح سے رول کر سکتے ہیں اس کو فلیٹ کر لینا ہے ہر طرف سے چاروں طرف سے بیل کے اس طرح سے آپ اس کو فلیٹ کر لیں اور اس میں ہماری جو چکن کی سٹفنگ ہم نے مکسچر جو بنایا تھا وہ ہمیں لگا کے سپریٹ کر دینا ہے اچھے سے چاروں طرف ایک سائیڈ آپ کو رول کرنا سٹارٹ کر دینا ہے گول گول ایک سائیڈ سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے گول گھوماتے ہوئے اندر کی طرف موڑ لینا ہے اس طرح سے آپ نے ایک رول تیار کر لینا ہے اور آپ کے پاس آئیس کریم سٹک تو ہوتی ہی ہے گھر میں پڑی ہی ہوتی ہیں تو اس کا یوز کریں اس میں اس طرح سے آپ لولی پاپ بنا لیں انسٹ کریں انسائیڈ اور اس طرح سے باقی سارے جو چکن رول لولی پاپ سے وہ بنا کے رکھ لیں اچھے سے اس کو پریس کرنا ہے تاکہ یہ کھلے نہیں پریس کر لینا ہے گول گھوماتے اسی طرح سے ایسے ہی سارا سیم میتھرڈ یوز کریں ساری بنا کے ایک سائیڈ میں رکھ لیں چکن بریڈ لولی پاپس کو یہاں پہ جو ہم نے مہدے کا جو بیٹر تیار کیا تھا اس میں ہمیں پہلے یہ لولی پاپس ٹپ کرنا ہے بریڈ رول لولی پاپس کو اور بریڈ کرم سے اس کو کور کرنا ہے کوٹ کر دینا ہے سب جگہ سے اچھے سے کوٹ کرنا ہے کہیں سے بھی کچھ گیپ نہ رہے ادروائس پھر یہ تیل میں جا کے کھل جاتے ہیں تو اس کو بہت اچھے سے کرنا ہے اور یہ سٹیج پہ آپ فروز کر سکتے ہیں ایک مہینے تک جب ہی بھی یوز کرنا ہوگا ریم ٹیمپریچر پہ نکال کے رکھیں پھر آپ نے ڈیف فرائی کرنا ہے اسے شیلو فرائی بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ میڈیم آج پہ کریں گے فرائی جب یہ ہر طرف سے گولڈن براؤن ہو جائے کرسپی ہو جائے تو بس آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کرنا ہے اسے بنائیے اور آپ اس کو بچوں کو ٹیفن میں دے سکتے ہیں اور بریک فاسٹ میں کھا سکتے ہیں سناکس میں کھا سکتے ہیں یہ دیکھئے ماشاء اللہ سے کتنی ٹیسٹی دکھ رہی ہے اور بہت اس کا ٹیسٹ زبرزست تھا میرے بیٹے نے تو دیکھ کے شور مچایا کہ مممہ مجھے تو ٹیفن میں بھی دینا مجھے کون ڈاک دو ممہ مجھے کون ڈاک دو اور جب میں نے اس کو ٹیفن میں دیا تو اس کے سارے فرینڈز جمع ہو گئے اور میرا یقین کریں سب مانگنے لگے تھے اس سے بہت پسند آئی تو انشاء اللہ آپ کو بھی ضرور پسند آئے گی اسی طرح سے ہم نے دوسری زبرزست ریسپی تیار کی ہے چکن چیز فتیجہ پاکٹس کی یہ دیکھئے ماشاء اللہ سے یہ بھی بہت ہی ٹیسٹی ریسپی ہے اسے بھی ضرور ٹرائے کریے گا یہ ماشاء اللہ سے بہت زبرزست دو سنیکس ریسپی میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں اس سے آپ بریک فاست اور سنیکس میں کھا سکتے ہیں رمضان آ رہا ہے تو رمضان کی تیاری کریں اور یہ ضرور ٹرائے کریں اور فروز کریں یہاں پر میں نے چکن کے سٹریپس لیے یا چھوٹے پیس کٹ لیں 350 گرامز اس میں میں نے سال ڈالا ہے اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے ڈالیں لیمن جیوز ڈالنا ہے ون ٹیبل سپون اس میں ایک بڑا چمچ اور لال مرچی پاورڈر بھی ایک بڑا چمچ کالی گول مریچ آدھا چھوٹا چمچ ڈالنا ہے اور گرم مسالہ ڈالنا ہے آدھا چھوٹا چمچ اور ملا کے مکس کر کے ایک سائیڈ میں آپ رکھ لیں مارینٹ کرنے کی ضرورت نہیں آپ ایزٹیز یوز کر سکتے ہیں تیل گرم کرنا ہے تین بڑے چمچ اور اس میں ہمیں ادرک لسن کا پیس ڈالنا ہے دو بڑا چمچ اور اس کو سوٹ کریں دو منٹ تک ہلکا سا تھوڑا سا اس کا پانی جل جائے تو پھر جو ہم نے چکن مسالوں میں ملا کے رکھا تھا وہ اس میں ہمیں ڈالنا ہے اور چکن کو ہمیں اس میں تھوڑا سا فرائی کرنا ہے سوٹ کرنا ہے تیز آنچ پہ تاکہ اس کا جو چکن کا جو وارٹر ہوتا ہے وہ جل جائے اور اس کا کلر چینج کرنا ہے اس کو دیمی آنچ پہ یا میڈیم آنچ پہ آپ اس کو میڈیم ٹو سلو آنچ پہ اس کو آپ فرائی کرنے سٹر کرنے ٹو منٹ تک پھر جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو آپ اس میں تھوڑا وارٹر ڈال کے اس کو ڈھک کے رکھ سکتے ہیں پکنے کے لئے میرے حال سے چکا ہے یہاں پر اور اس میں ہم کچھ سبزیاں ڈالیں گے تازی بیل پپرز ڈالنا ہے اگر بیل پپرز نہیں ہے تو آپ شملا مرچی کا بھی صرف استعمال کر سکتے ہیں اس سے بہت زبرجسٹیسٹ آتا ہے بہت یمیزنگ اور ٹیمیٹو لینا ہے دو لمبے کٹے ہوئے اور کیپسی کم لینا ہے آدھا کپ ایک پیاز لینی ہے سلائس سبزیوں کی آپ کونٹیٹی بڑا گھٹا سکتے ہیں بہت لوگوں کو ویجیٹیبلز چکن کے ساتھ زیادہ پسند ہوتا ہے بہت لوگوں کو بہت کم پسند ہوتا ہے یہاں پر میں نے ایوریج لیا ہے 5 سے 8 منٹ تک آپ اس کو مکس کر کے پکائیں گے اس میں نمک ڈالنا ہے آپ کو کالی گول مریج پاورڈر ڈالنا ہے آدھا چھوٹا چمچ لال مرچی پاورڈر ڈالنا ہے آپ کو آدھا چھوٹا چمچ سب کو مکس کر کے تھوڑا سا وارٹر ڈال کے آپ اس کو ڈھک کے جس ایک بار ہلکا سا گھلا لیں بہت زیادہ گھلانا نہیں سبزیوں کو تھوڑا آپ کو اس کا کرنچی سا ٹیسٹ چاہیے لیکن آپ کو پسند نہیں سبزیاں موں میں تو اور ایک کٹوری میں دو چمچ میدہ لینا ہے نمک اور پانی کا ایک گھول بنا کے سائیڈ میں رکھ لینا ہے تھوڑا سا گاڑا سا گھول لیں گے اس کا کیا یوز کرنا ہے میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں میرے ساتھ میں بنے رہیے یہاں پر ہم نے سپرنگ رول شیٹ لی ہے سکوئر والی لی ہے کیونکہ ہمیں پاکٹس بنانی ہے تو چکن کو جو ہم نے بنا کے پکا کے رکھا تھا جو ٹھنڈا ہو گیا اسے بیچ میں رکھ دی نا ہے پاکٹس کے بیچ میں رکھنا ہے چیٹ کے اور اس کے پر موزریلا چیز گریٹ ڈالنا ہے اس طرح سے اندر کی طرف فولڈ کرنا ہے میں جس طرح سے فولڈ کر رہی ہوں دھیان دی جیگا اس طرح سے بنانا ہے اور جو ہم نے مہدے کا مکچر بنایا تھا بیٹر تھک بیٹر اس سے ہمیں اس کو چپ کانا ہے ایک سائٹ سے ہمیں اوپر کی طرف اس چپ کانا ہے اور اس پھر ہر طرف سے میدہ لگا کے میدے کا گھول بنا کے جو لگ رکھا تو اس کو چپ دینا ہے پھر دوسری طرف پیچھے کی طرف چپ کانا ہے تاکہ وہ بیلنس ہو جائے بیلنس کرنے کے لئے آدھا چپ کانا آدھا موڑ کے اس طرف چپ کانا اس طرح سے ہم سارے پاکٹ بنا کے رکھ لیں گے اگر آپ چیز پسند نہیں تو چیز کے بنا بھی سے بنا سکتے ہیں یہ اپنی اپنی ٹیس کے اوپر دیکھیں دیکھیں اس طرح سے سارے پاکٹ بنا کے رکھ سکتے آپ ایر ٹائٹ کنٹینر میں ایک مہینے کے لئے فریزر میں اور یہاں پر ہم نے میدہ لیا ہے اس کا کیا یوس کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں ریڈ چیلی پاوڈر کالی گول میچ اور نمک کے ساتھ پانی ڈال کے ایک پتلا سا گھول بنا لے ٹھیک ہے یہ ہم یوس کریں گے پاکٹ کی کوٹنگ کے لیے ٹھیک ہے دیکھیں اتنا پتلا ہونا چاہیے اس میں آپ نے ایک ایک کر کے ساری چکن فتیجہ پاکٹ کو ڈپ کرنا ہے اور اوپر سے بریٹ بریٹ کرم کی کوٹنگ کرنا ہے بریٹ کرم سے کیا ہوت ایک دم کرارا سا ٹیسٹ آتا اور تیل بھی کم سوکتا ہے ادر وائز جب ہم کبھی سپرنگ رول بناتے آپ نے دیکھو بڑا اویلی اویلی سا لگتا ہے تو اس سے کیا ہے زیادہ کرسپی سا ٹیسٹ آئے اور زیادہ کرسپی سا ٹیسٹ آئے اور پلس تیل بھی کم سوکے گا آپ کو تیل گرم کر کے اسے پکا لینا ہے میڈیم آج پہ پکانا ہے اور دونوں سائٹ سے اس کو فرائی کرنا ہے جب اچھا گولڈن کرسپی ہو جائے تو آپ کو تیل سے باہر نکال لینا چھان لینا ہے کسی ٹیشیو پیپر پہ رکھ سارا آئل نکال لیں اچھے سے اس کو ڈیش آؤٹ کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا چکن چیز پاکٹس بھی یہاں تیار ہو گیا ہے دوسری ریسیپی بھی ہماری تیار ہو گئی ہے بنا لے زیادہ کونٹیٹی میں میرا یقین کرے ریسیپی پسن ہے تو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کریں تینک یو